اور جبکہ اس مقدس مہینے میں جبکہ اکثر لوگ اپنے مروم رشداروں کی قبروں پر فاتح پڑتے ہیں تو اس کے تعلق سے بھی کچھ گفتہو کر لیں توال یہ ہے کہ کیا قبر والے سنتے اور دیکھتے ہیں یا وہ گردہ ہیں تو جواب انہیں اپنی تشفی کے لیے ملائلہ فرمائیے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جنگِ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گڑے کے قریب ہوا جس میں کئی کفار دخل تھے سارے ایک قبر کے گڑے میں تھے ان سے مقاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا میں نے تو سچا پایا اس گفتگو کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے مقاطب ہیں جو خبر میں مردہ پڑے ہیں کیا وہ سن سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمرایا کہ اے عمر یہ لوگ ہم سے اور آپ سے بہتر سن سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو بخاری اور مسلم سے لیا گیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن بر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی رشداد مر گیا ہو اس کی قبر پر جا کر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم میں پہچانتا بھی ہے اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مردہ جو ابھی دفنایر بھی نہ گیا ہو اور اس کے لوگ کاندے پر جنازہ اٹھائے ہوئے جب چلتے ہیں تو اس جنازے کو لے کر جب ہم چلتے ہیں تو اگر نیک ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اور جو بد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہائے حسوس مجھے تم کہاں لے کر جا رہے ہو صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتا چلا کہ مردہ بولتا بھی ہے مگر زندہ انسان اس کی آواز کو سن نہیں سکتا اور ساتھ ہی ساتھ مردے کے سننے کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں کہ جب مرنے والے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اپنے واپس پلٹنے والے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سن سکتا ہے یہ حدیثوں میں سارے روایتیں موجود ہیں مسلم شریف کی بھی حدیث ہے اور یہ بات تو ہر مومن بندہ جانتا ہے کہ قبر میں میت و دفنائے جانے کے بعد قبر میں منکر و نکیر فرشتے آتے ہیں تو ان کے سوالوں کے جواب بھی مردہ دیتا ہے لہٰذا ان حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر میں جو پڑا ہوا ہے مردہ نہیں ہے وہ سن بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے اور ہمارے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے جو پڑا ہے موسیقی